نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے نئی ویڈیو میں دوستو ہمارا بھوش پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے یہ بات کچھ لوگ تو مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس بات کو نہ کر دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جیسا ہم اس جنم میں کرتے ہیں ویسا برنام ہمیں اگلے جنم میں ملتا ہے تو دوستو آج ہم ساستروں ایم کچھ پورانک قطعوں کے مادیم سے اس بات کو سمجھنے کا پریاس کریں گے کہ کیا بھوش پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے کیا پھر ہمارے کرم ہیں جو کہ ہمارے بھوش کو سنشت کرتے ہیں تو دوستو کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں جنم لیتا ہے اس کا بھوش پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے منوشیہ کا جنم کیسے ہوگا ایم کونسی جگہ ہوگا اور اس کے جیون میں کونسی پریشانیاں آئے گی یہ سا ویدی کا ویدان ہے اسے چاہ کروی نہیں بدلا جا سکتا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ سنسار میں ایسے کئی پورنگرنت موجود ہیں جس میں کئی مہاپروشوں کے بھاگے پہلے سے لکھی ہونے کے پرنام ملتے ہیں اگر آپ نے برے کام کیے ہیں تو جد تر اس کا بورا پرباب اسی جنم میں دیکھنے کو مل جائے گا ہمارے ساستروں میں ہمیشہ اندھارم ایمپونے کے کارے کرنے کی پرنام دی گئی ہے کیونکہ یہی ویراستہ ہے جو ہمیں اس چنم مرن کے چکر سے باہر نکال سکتا ہے ورنہ بورے کرم کرنے والوں کو تو بھاگوان کے چرنوں میں بھی استان نہیں ملتا جیون میں کس اس طر پر فول ملیں گے یا کانٹے یہ منصح اپنے کرموں سے خود دے کرتا ہے بھاگوان ہمیں کچھ اوشہ جرور دیتے ہیں جس سے ہم بورے کرموں کو تیاغ کر اچھے کرموں کے راہ پر آ سکتے ہیں چاہے ہمارا بویشہ لکھا جا چکا ہے لیکن ہمیں ہمیشہ کرموں کے ادار پر ہی فل ملتا ہے جس نے بورے کرم کیے ہیں اس کا فل اس کو اسی جنم میں ملتا ہے اور اس کا پرواہ اگرے جنم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جانکاری کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں